مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائی مروف سائنسی میگزین پاپولر سائنس کے مطابق امریکہ میں ہر برس نبے لاکھ افراد اپنا خون عطیہ کرتے ہیں امریکی بشندوں کے اس عمل کی وجہ سے مددد افراد کی جان بچ جاتی ہے اور خون عطیہ کرنے والوں پر منفی اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے سن انیس سو اسی کی دہائی میں دوسروں کی جان بچانے کے لیے خون عطیہ کرنے والے ان افراد پر ایک تحقیق کی گئی جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ خون عطیہ کرنے سے محسوس مدہ ہوتی حلیوں جیسے کہ زیر گردش سیرم پروٹین اور انٹی بائیڈیز میں خارازی طور پر کمی واقعہ ہوتی ہے تاہم سائنس دان ابھی تک خون عطیہ کرنے کے دیر پا منفی اثرات کا پتہ نہیں لگا سکے ہیں اس بارے میں سویڈن کے کیرولینسکا یونیورسٹی اسپتال کے ڈیماٹولوجسٹ کا کہنا ہے کہ خون عطیہ کرنے کے چند ہی ہفتوں بعد خون اپنی اصل حالت پر آ جاتا ہے اور اگر جسم کو مزید انٹی بائیڈیز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ نہائی تیز افتاری سے انہیں پیدا کرتا ہے کم و بیش بیس لاکھ خون عطیہ کرنے والے افراد پر تحقیق کرنے والے ڈاکٹر ایگرین کا کہنا تھے کہ خون عطیہ کرنے والے افراد کو خون نہ عطیہ کرنے والوں کے مقابلے میں نہ ہی کینسر لاحق ہونے اور نہ ہی ان سے پہلے مرنے کے حدشات لاحق ہوتے ہیں مگر بھی ممالک میں بیشتار خون عطیہ کرنے والے افراد اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خون عطیہ کرنے سے وہ پہلے سے زیادہ صحیح مند ہو جاتے ہیں ماہرین کے مطابق جسم میں فلات کی حد سے زائد مجیدگی سے کینسر اور دل کے مراد لاحق ہونے کا حطرہ بڑھ جاتا ہے ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ سن یاس تک پہنچنے سے قبل ہوتین کو کینسر لاحق ہونے اور دل کے مراد میں مبتلا ہونے کا حطرہ مردوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے کیونکہ ہوتین کو مہینے میں ایک مرتبہ مہواری ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ان کے جسم میں فلات کی سطح کم ہو جاتی ہے اور یہ عمل انہیں بیماریوں سے قدرت طور پر محفوظ رکھتا ہے ماہرین کے مطابق اگرچہ ابھی تک کس بات سے شواہد نہیں ملے کہ خون عطیہ کرنے سے صحت بہتر ہوتی ہے تاہم بہت سے عطیہ کرنے والوں کو یقین ہے کہ اس سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے اس بارے میں ڈاکٹر ایگرین کا کہنا ہے کہ یہ اچھی سوچ ہے کیونکہ صحت مند رہنے کے لیے یہ تاثر ضروری ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھون دیئے شکریہ